موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں سب مزے میں ہیں امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہیں اب تک خیال رکھیں اور دعوی میں سب کو یاد رکھیں آج سندے کا دن تھا اور جی بچوں کی فرمائش پہ بن رہی ہے ہلوہ پوڑی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کے ریسیپی شیئر کرتی ہوں کہ آپ گھر میں بڑے مزے کی جس طرح کا بزار کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی آپ بھلوہ پوڑی اور چنے بنا سکتے ہیں تو چلے ہم آج مل کے بناتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا ایزی ہے ہمارے لیے یہ گھر میں اچھا سا کھانا بنایا مطبکہ ناشتہ تو سب سے پہلے پوڑیاں ہیں پوڑیوں کے لیے میں نے ایک کپ لے لیے تھا میدہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال لیے تھا ون فورت کپ سوجی گا ٹھیک ہے میدہ آپ لے لیں کوئی سٹینر میں ڈال کے اچھے سے چھان لیں پھر اس میں آپ نے ڈال لینا ہے ون فورت کپ سوجی کا یہ دیکھیں سوجی ڈال لینے آپ نے سوجی سے آپ کے جو پوڑی ہے نا وہ بڑے مزے کی بنتی ہے ہلکی سی جو ہوتی نا وہ کرسپی کرسپی سی ہوتی ہے تو بس اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے دونوں چیزوں کو اور اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک بہت زیادہ نمک نہیں ڈالا بس تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ آدھی چمچ سے قریب نمک چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے دو چمچ ٹو ٹیبل سپون کی قریب یوگرٹ بھر بھر کے ہم نے ڈال دیں گے ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل کے صحیح جو بزار کی بڑھی آتی نا سیم ویسے ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور ایسے ہی یہ بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ کو اس کو ضرور فرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی آج کل تو آپ کو بتا ہے کہ بزار کے وہ آئل کتن کتن دن چل رہے ہوتے ہیں اس میں پوریاں بنا رہے ہوتے ہیں اس میں ہر چیز ان کی فرائے ہو رہی ہوتی ہیں تو اٹلیس آپ گھر میں یہ بنا سکتے ہیں بہت جلدی بننے والی یہ چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کو دل کرتا ہے ناش دے گا تو آپ لوگ جلدی سے بنا سکتے ہیں آپ کے گھر میں سائی چیزیں پڑی ہی ہوں تو آپ نے بس اس کو اچھے سے دیکھا ہے نیم گرم پانی لے اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلکے ہاتھوں سے گون لینا ہے جس طرح کہ یہ گونڈا جا رہا ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کو گونڈنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ ایک منٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ سخت ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہے مطلب نارمل سیس کا وہ ہے آٹے کا نا جیسے گونڈا ہے ہم نے تو بس اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً پندرہ ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم یہ کر لیں گے اس کو ایک دفعہ مکی دے دیں گے اور اس کے بعد جانب اس کے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں زیادہ نہ زیادہ نرم ہے اور نہ ہی زیادہ سخت ہے اب آپ نے کیا کر لینا ہے ہاتھ میں ہلکا ہلکا سا آئل لگا کے اور پیڑے بنا کے آپ نے رکھ لینا ہے جتنے بھی آپ کے بن رہے نا پوڑیاں آپ نے اتی ہی پیڑے آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے ان کو آئل لگا کے رکھ لینا ہے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ جتنی قوانٹی میں نے آپ کو بتائی اس کا ڈبل کر لیں گے تو پوڑیاں زیادہ آپ کی بن جائیں گے اس میں آٹھ سے نو بنیں گے پوڑیاں مطلب میڈیم سائزوں کو بہت بڑی سائز میں نہیں جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب پیڑے بنا کے رکھ لینا ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی اب مطلب بیس سے پچیس منٹ کیلئے تاکہ یہ اچھے سے سمٹ جائیں اور اس کے بعد جانا ہم اس کو فرائے کریں گے تو جتی در ہم اس کو رکھتے ہیں اتی دیر کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی باقی چیزوں کے ساتھ جو کہ پوڑیوں کے ساتھ ہم کھائیں گے اور پہلے تو آجاتے ہیں ہم چنوں کے طرف چنوں کے لیے کیا کر لیے تھا میں نے ڈیٹھ ون فورتھ کپ کے قریب میں نے لے تھی لال مصر مون کی ڈال ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی تھا یہ فور پاؤنڈ کے قریب اس میں چلے گے ہمارے بوائل چنے ٹھیک ہے بوائل چنے چلے گے اور پانی آپ نے اتنا ڈال لینا ہے کہ آپ تقریبا پانی اس میں تین کپ کے قریب جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں میں یہ ڈالوں گی چنہ مسالہ شان کا چنہ مسالہ ہے تھری ٹیپل سپون جسٹ اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا صرف اس میں یہ تین چمچ جائیں گے جی تو اس لئے میں نے آپ سے کہا جھٹ پٹ آپ لوگ مزیدار قسم کے چنے بھی پوڑی اور حلوہ گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ڈال دینا اس کو مکس کر لینا ٹھیک ہے اور تقریبا ہمارے ہو جائیں گے ریڈی ہاف آور میں مطلب تھرٹی منٹس میں ہمارے یہ چھونگے ڈن ہو جائیں گے اب اگر اس ٹیپ میں آپ نے اگر جو چنوں کا کلر ہوتا ہے نا براؤن ساگر آپ نے وہ دینا ہے تو یہ اپشنل سٹیپ پہ ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ دینا ہے تو اس میں آپ ڈال لیں ٹی بیک اور مطلب جو چائے کی پتی ہوتی ٹھیک ہے اور اگر آپ پر بس ٹی بیک نہیں ہے تو آپ لیدہ سے پانی میں تھوڑا سا کعوہ بنا لیں اس کا چائے کا ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون ڈال لیں زیادہ نہیں ہاف ٹی سپون ڈال کے آپ اس کو کارڈ کے تو آپ سٹین کر کے چنوں میں ڈال لیں � ٹھیک ہے اسی سٹیپ میں تو یہ دیکھیں جی پندرہ ایک منٹ گزر گئے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمارے چنوں کی کیسی لکا رہی ہے بس یہ تقریباً دس ایک منٹ اور پکیں گے اور اس ڈیپینڈ کے آپ نے کتنی گریوی رکھنے آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آپ اس حساب سے رکھے گا اور اس میں دیکھیں کسان کی لیس آ رہی ہے جو ہم نے اسے دال ڈال لینا اس سے لیس آتی کچھ لوگ جو ہے اس میں آلو بھی ڈالتے ہیں میش کر کے تو وہ بھی کبھی میں آپ کو سکھاؤں گ بھی میں نے وہ ایسے بھی بنایا ہے تو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں اسے آلو میں پاس بوائل ہو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ چلیں وہ بھی اس پر ڈال دیتے ہیں یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بس یہ ڈال کے ہمارے چنے ہو گئے ڈن اور دیکھیں یہ بس ہمارا رائے گیا ہلوہ اب چلیں گے ہم اپنے ہلوے کی سائٹ پہ ہلوے کے لیے کیا کر لینا آپ نے یہ لے لینا ہے تو جی اب چلتے ہیں ہم لوگ پتے ہیں جو سوچی کا ہلوہ اس کے لیے اس کے لیے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے شیرہ لدہ سے بنا لینا ٹھیک ہے دو کپ شیرہ اور ہاف کپ آپ نے لے لینی ہے چینی ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم لے لیں گے یہ سوچی ہاف کپ ہی سوچی لیے جتنی آپ سے سوچی لینی ہے اتی ہی کونٹیٹی میں آپ کی شگر جائے گی شیرے کے لیے ٹھیک ہے دو کپ پانی میں میں نے چھے سے ساتھ الائچے لے کے تو اس کی سیڈز میں نے نکالیا تھے اگر پاوڈ پاوڈر ہے تو پاوڈر کا زیادہ ہی اچھا ٹیسٹ رات ہے اس میں جو تین لائچی کے چھلکی ہوتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے ایک ٹیسٹ رات ہے تو میرے پاس جو کہ نہیں تھا تو اسی طرح میں نے اس کی رہا ہے سیڈز سے ڈال دیں ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد اس میں آپ ڈال دیں گے ہم گھی کے گھی تو آپ نے دل کھول کے ڈال لیں اتنا میری ڈال لیں کہ پورا ڈبا ڈال دینا ہے مدب اچھا سا ڈال لیں ایک کپ کے قریب آپ اس میں ڈال ل اور دوسری سائٹ پر ہم سوچی کو رکھ دیا ہے پین میں بھوننے کے لیے تو آپ نے اس کو بھوننا ہے اور اس کی جب تک خوشبو نہ آج ہے نا تو تب تک آپ نے اس کو اور کلر بھی نہ چینج ہو جائے اس کا ٹھیک ہے آپ دیکھیں خوشبو بھی بہت عالی ہے اور سوچی ہماری جو لائٹ سا کلر ہو گیا اس نے پکڑ لیا ہے تو اس ٹیپ پر ہم کرنے کے اپنے نرس ڈال دیں گے ٹھیک ہے نرس آپ نے اس میں ڈال دینے تاکہ آپ کے نرس میں اس میں فروسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا شی پیرا جو تھا اسے ہم نے بہت مائنر سا فوڈ کلر ڈالا ہے یہ اپشنل اگر آپ فوڈ کلر ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے نی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اپنے میوے ہم نے اس کو پانی میں بھکوکے رکھ دے تھا کیونکہ اس کو پر مٹی سی ایک ہوتی ہے کے رکسی آپ کے یہ نو پھر آپ کے حلبے میں آج ہے تو وہ شباب نہیں ہے تو اس کو ہم نے پانی میں بھکوکے رکھ دینا ہے ہاتھوں سے ہلکا سا جو ہے نا مسئل لینا تاکہ اچ اپنے نرس کے ساتھ ڈال دی ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے اس میں بھونا جائے اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کہ شیرہ ڈال دے جائیں گے تو جب شیرہ ڈالیں گے تو ہم نے اپنے فلیم کو آستہ بہت آستہ کر دینا ہے کیونکہ دم اس کی چھنٹے بڑھتے ہیں یہ نو آپ کے ہاتھوں پہ آ جائے یہ آپ کو یہ نو تھوڑا آپ کی سکن وغیرہ بڑھنا ہو جائے تو احتیاط سے اس اس ٹیپ کو آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ نے اس میں پانی ڈالا اور تھوڑا تھوڑا ہی جو ہی گی کہ یہ دھی بھی ہے نا تو گھئی کہ اوپر آپ پر اسے پانی ڈالیں گے تو اس سوڑی بات ہے کہ آپ اس کو دھیان سے تھوڑا 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 سا پانی ڈال کے نا پھر آپ نے اس کو مکس رہا ہے پر آپ نے شیرہ سارا ڈال رہے ہیں اس میں دو کپ کا شیرہ ہم نے جو بنایا ہے ہم نے سارا ہی اس میں آ سوجی میں ڈال رہے ہیں ٹیک ہے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے جو ہی نا مکس کر لیں گے اور اب اس کو ہلکی آنچ میں ہم رکھ دیں گے دم پہ یہ دیکھیں دم پہ میں نے رکھنے کے بعد پانچ چکی منٹ آپ نے اس کو دم پہ رکھ دیں تاکہ ہماری سوجی اچھے سے جو ہی نا پانی میں پک جائے ٹیک ہے سٹیم میں پک جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے ہمارے ہلوے کی کیا ہی بات ہے شاہی ہلوہ ہے یہ اور دیکھیں گھی کتنا ہم نے ڈالا تھا کہ اوپر بھی آیا ہے دیکھیں آپ اس سانسے تو یہی مزہ ہوتا ہے آپ نے کھانے میں آپ نے جو کھانا بناتے ہیں لیکن تو دل سے بنائیں اور اوپر سے آپ اس میں کونٹیٹی جو ہے نا اچھی ڈالیں تو انشاءاللہ جو آپ کی جو بھی چیز آپ بنائیں گے نا تو وہ اچھی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے چنے بھی ہو گئے ریڈی ہمیں اتنی ہی کوئی اس کی جو ہے نا لیکوڈی چاہیے اگر تو آپ کو اور اس کو گھنا کرنا ہے تو وہ اٹس اپ ٹوی جو آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پانی خوش کر لینا ہے یہ پڑے نیرا ہے کہ نا تو اور بھی گھنے ہو جائیں گے تو ہم نے اس پر تھوڑا لیکوڈ رکھنا ہے دیکھیں اب دیکھیں ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم نے پیاز رکھ لیتا ہے براؤن ہونے کے لیے کہ ہم جو چنک اوپر تڑکہ لگانا ہے اس کے لیے تو دیکھیں ہم ساتھ ست ہلوہ بنا رہے ہیں ساتھ ست چنوں کا بھی ہو رہے ہیں اگر آپ اس ساتھ گھر میں بنا رہے ہیں ایک ساتھ تو کتی جلدی چیزیں بن سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ ہو گیا ہے ریڈی اور ساتھ ساتھ دیکھیں دڑکے کے لیے میں نے رکھ لیا تھا پیاز ایک میڈیا میں نے پیاز لے لیا تھا وہ پتلے پتے سے سلائس کر لیا ہے اب اس کا ہم دڑکہ لگائیں گے چنوں کے لیے تو یہ دیکھیں براؤن ہو گیا ہے اور اس پر ہم اب ڈال دیں گے چنوں کے اوپر یہ دیکھیں اسنا ایسے ڈال کے اور ہم کر لیں گے اس کو میکس اچھے سے یہ ہمارے ہو گیا ہے چنے ریڈی تو بڑی مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھیں آپ کے سے ہمیں چنے میں نے گھنے گھنے سے رکھیں مطلب بہت پتلے بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ گھنے بھی نہیں ہیں اب یہ جب جھون جو پڑے رہیں گے تو اسی طرح سکت ہو جائیں گے تو بس ہمیں اتنے اسی طرح سے ہی چاہیے اور اب ہم اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جو بڑا ہی مزہ کرتی ہے پوری چنوں کے ساتھ وہ ہے پیاز اچھار والا تو پیاز میں نے پتلہ پتلہ فکار دیا تھا اس میں ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں ہری اچھا ہری مرچے میں نے وہ ڈالی جو تیکھی نہیں ہے ایک تو چھوٹے سائز کی ہوتی ہے وہ بہت سپائسی ہوتی ہے میں نے وہ نہیں ڈالی دی جس خوشبو کے لئے میں نے ڈال لیا یہ ڈالی ہے اور ساتھ میں اچار کا مسالہ ڈال ہے ٹھیک ہے اگر کہیں گی اگر گاجر آ رہی ہے یا اس طرح سے آ رہا ہے تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے بہت اچار کا مسالہ لے کے آپ کو اچھے سے اس کو اچار پیاز کو مکس کر کے ہم وہ بھی سات دکھیں گے اور جی اب چلتے ہیں اپنی پڑیوں کی طرف پڑیاں بنانے لگے ہیں اور جی اس طرح آئل اپنے سلاپ پہ ہلکا سا لگا لیں اور اس کو بیلن کی مدد سے جہانا ہلکا سا بیلتے جائیں اس طرح سے اور خوشکہ بلکل بھی نہیں لگانا آپ نے اس پہ ٹھیک ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور ہم مجھے اپنی پڑیاں فرائی کریں گے اور میک شور کہ آئل آپ کا جہانا صاف ہونا چاہیے اور صحیح گرم ہونا چاہیے جتاں گرم آپ کا جو اوائل ہوگا نا اس میں اتنی ہی مزے کی آپ کی پوڑی بنے گی دم سے پھولے گی تو اگر تھنڈے میں ڈال دیں گے یا نیم گرم جو ہوتا نا تھوڑا سا کم گرم ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈال لیں گے تو آپ کی پوڑی خراب ہو جائے گی تو صحیح گرم آئل میں جانا آپ نے پوڑی ڈال دی ہیں اور تاکہ جانا اچھے سے ہم جو پوڑی ہماری پھولے تو یہ دیکھیں پوڑی گئی اور آپ نے اوپر چمچ ہلکا سا رکھنا ہے تاکہ اس میں ج پوڑی پھولتی ہے دیکھیں ہلکا سا آپ اس کو پریس کریں گے تو اسے پوڑی اوپر آ رہی ہے یہ دیکھیں بڑے مزید کی بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویکنڈ میں بچوں کو ضرور ناشتہ کھلائیں گھر میں فریش تازہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے آنکھوں کے سامنے آپ نے سب کچھ ریڈی کیا ہے آپ سب اپنے آنکھوں کے سامنے بنا رہے ہیں اور آئل بھی اچھا ہے اور اب everything is neat and clean تو اسی طرح سے ساری پوڑیاں تر لیت ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تو وہ بس اسی کے ساتھ یہ کہ آپ لوگ اس کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو شیئر کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو جی اب میں کرنے لگی ہوں انجوائے اپنی فیملی کے ساتھ اور جی سب تستخواہ میں بیٹھے اور انتظار کر رہے ہیں پوڑیوں کا اور ناشتے کا تو میں تو مل جا رہی ہوں ن جا رہے تو آپ کو ضرور چاہیے گا اور اس سے پہلے آپ کو بنانا ہے پڑھے گا پوڑی چنے اور مزدار قسم کے حلوہ پوڑی چنے اور ساتھ میں پیاز دلہ اچار اور انجوائے کریں بچوں کو بھی کرائیں اور اس کے ساتھ میں لے لوں گی اجازت پھر ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا اور دعا ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی